السلام علیکم تو سب شکر ادا کرتے ہیں کہ آخر کار بارش ہوئی موسم کچھ اچھا ہوا تھوڑی دیر کے لیے موسم تھنڈا تھنڈا ہو جاتا ہے اور کافی اچھا موسم ہو جاتا ہے سافی لوگ اس موسم کو انجوئی کرتے ہیں جیسے آج کل لوگ کراچی میں کر رہے ہیں یہ لے ناظرین آپ لوگوں کے لیے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے سرجانی ٹاؤن میں بلکل فری بلکل فری سلائیڈ آپ چوتھی منزل سے جمپ لگا ہے بلکل فری سندھ گورنمنٹ کے جانب سے آپ سب کے لیے کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں کل کی بارشوں میں دوبارہ آپ لوگ آئیے اور جلد سے جلد اس ندی کا فائدہ اٹھائیے اور تو اور جیسے موسم تھوڑا سا چینج ہونے لگتا ہے تو لوگوں کے آسم ویادر والے سٹیٹسز شروع ہو جاتے ہیں بھائی آسم نہیں آقسم تھا یاروی دل گارڈن گارڈن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر مزے نیچے مزے آنے لگ جاتے ہیں چائر پکوڑوں کی فرمائی شروع ہو جاتی ہے اور ہر کوئی ویادر مین وومن بن جاتا ہے اور سستی شائری اپلوڈ دونا شروع ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو بارش کو لوگ کافی اچھے طریقے سے انچائے کریں بارش کے موسم میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے شوپن ہاں جی آپ لوگوں نے صحیح سنا شوپن جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے جسے لوگ یوز کر کے پھینگیتے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ بارش میں فسے ہوتی ہے اب اس طرح کے لوگ جب بارش میں باہر جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس میں وہ اپنا والٹ اور فون رکھ سکیں اسی لئے وہ دوسرے لوگوں سے دکانداروں سے شوپر مانگتے پرتے ہیں اس طرح کے کچھ اور لوگیں بھی ہوتے ہیں جو پل کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے بیگ میں ایک بڑا سا شوپر رکھتے ہیں جس میں ہمارا رکھتے ہیں ہم بات کریں کہ شوپر کے امپورٹنس شوپر کی بیلیو بارش میں ایسی بڑھتی ہے جیسے آج کال سونے کی ریٹ بڑھ رہے ہیں اور شوپر ہے اور کچھ لوگ اس طرح کی سیچویشن کیلئے ایسا بھی روپیر ہوتے ہیں کیونکہ بیگ میں واٹر پروف بیگ ہوتا ہے ان کے رین کوٹ ہوتے ہیں ان کے رین ریکٹ ہوتی ہے ہم تو اپنے بیگ میں ایک بڑا سا شوپر رکھتے ہیں جس میں ہمارا سارے کا سارا بیگ ساما جائے تاکہ ہمارا فون اور والٹ اور باقی سارے ڈاکومنٹس بچ جائیں اور شوپر is very important اب بات کریں گے ان لوگوں کے جن کو اچھی سے اچھی چیز بھی دے دو تو ان لوگوں نے اس میں نقصی نکال رہتے ہیں اب جیسے کہ بارش کا موسم ایک رحمت ہے اب اس سے بچنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا کہ کرتے ہیں بارش چیز نہیں پتہ نہیں کیا چیز بارش یہ ہے بارش کا موسم اگر ہونا ہے کہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے والی ہے تو یہ لوگ آفسیز سے فٹا فٹ اپنا کام ختم کرنے ہی کرتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے جلدی نکل دیں اور یہ سوچ ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ فٹا فٹ نکلیں ہر جگہ نہیں تو بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جائے گا ہر جگہ چکڑ چکڑ ہو جائے گا اور وہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتے جس میں یہ اپنی چیزیں رکھ سکیں ایسے لوگ جتنا بھی اپنا خیال رکھیں کہ بارش میں گیلہ نہیں آنا بارش ہمیں بارش میں ہمارے کپڑے خراب نہ ہو کسی نہ کسی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو ہی جاتی نہ کام ہو جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے بارش میں سلامت رہیں کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بائکس خود بھی بارش میں کو انجوائے کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں اور کچھ لوگ تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بارش شروع ہو جاتی ہے پلیننگ شروع ہو جاتی ہے کہ چلا ہو کہیں بار گوبنے کے لیے چلتے ہیں حالانکہ میں انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی چھتوں پر بھی بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں ان میں تو چھت پر جا کے چیر رکھیں اور اگر چیر نہیں آیا تو کسی جگہ پر بیٹھ کے انجوائے کریں موسم ضروری تھوڑی آپ نے بات جانا ہے اب اگر چلے ہیں موسم زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے گھر ویلوں کو فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کافی دیر کے گئے میں ابھی تک واپس کیوں نہیں ہے بارش میں اپنا فون بھی یوز نہیں کر سکتے بارش میں اگر آپ کے بائیک پٹرول ختم ہو جائے آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے تو پھر سارا ٹائم آپ کو پھر پنچر والا ہے پٹرول پمٹ ڈھونڈا میں لگ جائے گا کہاں آپ بارش انجوائے کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور کہاں آپ خوار ہو رہے ہیں اسی لئے میرا تو یہی مشور ہے بھئی گھر میں انجوائے کریں بارش کو نہیں کچھ لوگ تو پھر بھی ہوتے ہیں ان کو باہر جانا ہی ہوتا ہے جب وہ پھر باہر جاتے ہیں ان کا پھر اس طرح کچھ حال ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ کپلز کو بارش میں دے کر سنگلز کے دلوں سے ایسی دعا نکلتی ہے کہ ان کا حالات کچھ اس طرح آجاتے ہیں موں کے بھل گر جاتے ہیں اچھے بھلے جا رہے ہیں اتر کسی گھڑے میں لگ کے موں کے بھل جا بڑھتے ہیں اچھا پھر مجھے دیجئے اجازت میں چلا بارش انجوائے کریں موسیقی